جعفر آباد میں ملسپل کارٹویشن ڈیرالا یار کی غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے شہر کے وسط میں موجود قدیمی فور گودام اب کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے جبکہ بدبو اور تافن سے دکاندار اور شہری مزید پریشان ہے وزید تفصیلات بتائیں گے مصری بکٹی جی مصری بکٹی گندگی سے کتنا تافن ہے اور کاروبار کی صد تک متاثر ہو رہا ہے حاجی بلکل اس وقت ہم ڈیرالا یار شہر کی وسط میں موجود یہ جو قدیمی فور گودام ہے جو ملسپل کمیٹی ڈیرالا یار کے آفیسران کی غفلت کے باعث اب کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے تو یہاں آئیے ہم یہ جو شہری ہیں اس کے قریب جو دکانیں ہیں کاروباری مراکز ہیں ان دکانداروں سے ان شہریوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اس گندگی کچھرے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کتنا مشکلات کا سامنا ہے ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جعفر آباد کی جو ملسپل کارپوریشن ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے اور یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ اسی ملسپل کمیٹی کے کارپوریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر وہ اپنا کام اچھی طریقے سے کریں تو یہ گندگی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں سرٹان کمیٹی کچھ کر نہیں رہا ہے ہماری ظلہ انتظامیہ اگر کچھ کرتی تو یہ کچھرا نہیں ہوتا ہمارا ظلہ انتظامیہ کچھ کر نہیں رہا ہے اگر کچھ کرتا کوئی تو یہ جگہ صاف ہوتا اور یہاں پہ کوئی غریب کوئی مزدور کچھ مزدوری کرتا کچھ کاروبار کرتا اور کچھ نہیں ہوتا کچھرا نہیں ہوتا تکلیف کیا ہے آپ لوگوں تکلیف ایک ہوئے تو ایک سر بتائیں سب سے بڑی بات اور سب سے زیادہ یہ تکلیف کچھرے کا ہے ہمیں خدا راہ اس جگہ کو صاف کیا جائے یہ شہر کا بیچو بیچ ہے اس جگہ کو صاف کیا جائے چیف آفیسر کہتا ہے ہم روزانہ سفائی کر رہے ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا اگر آپ دیکھیں اگر سفائی کرواتے تو یہاں پہ کچھرا اتنا بجرمہ کیسے ہوتا تو وزیراعلا سے آپ کچھ اپیل کریں گے وزیراعلا سے بھی میرا یہی اپیل ہے کہ اگر ہمارے صوبے ہمارے زلے ہمارے کسی جگہ اچھے کام کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو خدا را کرو اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو وہ تم جانو تمہارا خدا جانو یقیناً گندگی اور تعافن سے شہری مشکلات کے شکار ہیں انسامیوں کو چاہیے کہ کچھرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے عملی طور پر اقتامت کرے تاکہ شہریوں کو گندے مال سے نجات مل سکے جی